دوستوں آج پھر ایک مسلم لڑکی موت کا شکار ہو گئی اور وہ بھی اس کے ہندو بوائی فرنڈ نے جس سے اس کی ملاقات انسٹاگرام پر ہوئی تھی فرنڈ ریکویسٹ بھیجی لڑکے نے اور اس کے بعد مندر میں شادی کی سائبہ سے جہانوی بنی اور کچھ ہی مہینوں میں پتی نے اس کو شراب پلائی دونوں خوب شراب پیا کرتے تھے شراب پلائی اور اس کے بعد اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا لڑکی کو برابر کے ہی ایک طلاب میں لے جا کر اس کے ڈیڈ بوڈی وہاں پر پھینک دی پولیس کو جب یہ ڈیڈ بوڈی ملی تو پولیس کے لیے اس گتھی کو سلجھانا کافی مشکل تھا کوئی سراغ نہیں مل پا رہا تھا معاملہ اتر پردیش کے گریٹر نویڈا کا بتایا جا رہا ہے ایک طلاب میں جب یہ ڈیڈ بوڈی ملی پولیس نے تفتیر شروع کی اس کے ہاتھ پر ایک ٹیٹو بنا ہوا تھا اس ٹیٹو کا فوٹو لے کر پولیس نے تمام تھانوں میں اس فوٹو کو بھیجا اور اس کے بعد جان شروع کی گئی پڑتا شروع کی گئی جہاں پر لڑکی کی ڈیڈ بوڈی ملی تھی اس کے آس پاس کے علاقوں میں پولیس والے ٹیٹو کا فوٹو لے کر کے لوگ اسے پوچھتاش کرنے لگے پوچھتاش کے دوران پولیس کرمی ایک دکاندار تک پہنچے اس دکاندار نے جب جانوی کے جو پہلے سائبہ جس کا نام تھا جانوی کے کا جب فوٹو دیکھا ٹیٹو کا تو اس نے پہچان لیا اور اس نے کہا کہ میں اس لڑکی کو جانتا ہوں پولیس کو لگا کے مانو اب سراغ مل گیا ہے جب لڑکی کی پہچان ہو جائے گی تو اس کے بعد اس ہتیاکانٹ سے خلاصہ ہو سکتا ہے حلقے پولیس شروعات میں اس کو سوسائیڈ بھی مان کر چل رہی تھی اس طرف بھی تفتیش کی جا رہی تھی کہ ہو سکتا ہے یہ سوسائیڈ ہو لیکن جب پوسٹ بارٹم ریپورٹ آئی تو پوسٹ بارٹم ریپورٹ میں یہ اس پسٹ ہو گیا کہ یہ قتل کا کیس ہے ہتیا کا کیس ہے جب دکاندار نے نشان دہی کی کہ میں اس کو جانتا ہوں اور یہ بتایا اس کے ذریعے کہ یہ اکثر میری دکان پر سامان لینے آتی تھی لیکن پچھلے کئی دنوں سے یہ نہیں آ رہی ہے تقریباً روز آنا کچھ نہ کچھ سامان لینے آتی تھی کئی دنوں سے میری دکان پر سامان لینے نہیں آئی تو میں نے اس کے پتی سے پوچھا کہ کہاں ہے تو پتی نے یہ کہا کہ وہ اپنے میکے گئی ہے پولیس کو جب یہ انفرمیشن ملی اس دکاندار سے تو اس کے بعد گھر کے بارے میں پوچھا پولیس کو لے کر کہ وہ اس کے گھر پر گیا اور اس کے بعد جو اس کا پتی ہے اس سے جب پوچھت آج کی گئی شروعات میں تو اس نے یہ کہا کہ میں نہیں جانتا وہ اپنے گھر گئی ہوئی ہے جب یہ بات کہی گئی کہ کیا تمہاری اس سے فون پر کوئی بات ہو رہی ہے تو یہ کہا گیا کہ میرا جھگڑا ہوا ہے اس لئے میں فون نہیں کر رہا ہوں تو یہ تمام چیزیں اس کے ذریعے کہی گئی لیکن جب سختی سے پوچھت آج کی گئی تو اس نے اپنے جرم کو قبولا اور یہ کہا کہ شادی دونوں ہی نے اپنے پریوار سے جھگڑا کر کے یعنی پریوار راضی نہیں تھا شادی کے لیے مندر میں جا کر کے یہ شادی کی تھی دونوں کی پریوار راضی نہیں تھے سائبہ جس کی عمر اس لڑکے سے تقریباً بارہ سال زیادہ بتائی جاری ہے 38 سال اس کی عمر تھی لڑکے کی عمر کم تھی 24-25 سال بتائی جاری ہے جو ٹیکسٹی ڈرائیور تھا کیپ چلاتا تھا ان دونوں کی ملاقات سوشل میڈیا پر ہوئی تھی انسٹرگرام پر یہ ریلز بنایا کرتی تھی اکثر جو لڑکی ہے سائبہ ریلز کی وجہ سے اس نے اس کو لائک کیا اس کے بعد ریکویسٹ بھیجی اور اس کے بعد اس نے ایکسیپٹ کیا لڑکی نے اس کے بعد موبائل ایکسچینج ہوا موبائل نمبر دونوں ایک دوسرے سے بات کرنے لگے پھر ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا اور اس کے بعد آخر میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ دھرم پریورتن کر کے جانوی مہندو بن جائے گی مسلمان سے اور اس کے بعد مندر میں جا کر کے شادی کر لی لیکن جو انجام ہوا وہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے اس کو بہت زیادہ شراب پلائے گئی شراب پلانے کے بعد اس کی ہتھیا کر کے لڑکا اپنے کندے پر ڈیڈ بوٹی کو لے کر گیا اور طلاب میں اس کو پھینک دیا اس کو لگا کہ شاید وہ پکڑا نہ جائے سوسائیٹ کیس اس کو بنانے کی کوشش کی گئی اور پولیس بھی اسی کیس کو لے کر کے تقریباً سوسائیٹ کیس مان کر چل لائی تھی تو اس کیس کی چرچہ سوشل میڈیا پر کافی ہو رہی ہے اور خاص طور سے بھگوا لپ ٹریپ کا جو ایک چلن چلا ہے سوشل میڈیا پر جس طرح سے بھگوا لپ ٹریپ کو لے کر لوگوں کو آگا کیا جا رہا ہے لڑکیوں کو آگا کیا جا رہا ہے مسلم بچیوں کو بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے اس ٹریپ میں پھسا کر کے مسلم لڑکیوں کو پرمجال میں پھسا کر ان سے شادی کر کر کس طرح سے ان کی زندگی برباد کی جا رہی ہے یہ تمام چیزیں جب بتائی جا رہی ہیں لیکن اس کے باوجود لڑکیوں پر کوئی اثر نہیں پڑھ رہا آئے دن اس طرح کی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ فلا علاقے میں مسلم لڑکی نے دھرم پریورتن کر کے غیر مسلم لڑکے سے شادی کی اور اس کے بعد اکثر اس طرح کی خبریں آتی ہیں کہ اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اس طرح کی خبریں عبرتناک ہیں عبرت لینی چاہیے ان لڑکیوں کی کو جو اس طرح کے کیسز میں فس رہی ہیں کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ دن پہلے اس طرح کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہیں کہ کس طرح سے ہندو وادی سنٹھنوں کے ذریعے آہوان کیا جا رہا ہے کہ آپ شادی کیجئے مسلم لڑکی سے آپ کو انام دیا جائے گا گھر بسانے میں پوری مدد کی جائے گی نوکری لگائے جائے گی کاروبار چلانے کی مدد کی جائے گی تمام طرح کی مدد کی جائے گی لیکن صرف ہندو جو لڑکے ہیں وہ مسلم لڑکیوں سے شادی کریں اس طرح کی بار بار اپیل کی جا رہی ہے جس کو سوشل میڈیا پر وائرل بھی کیا جا رہا ہے اور کچھ مسلمانوں کے ذریعے اس پر بحث بھی کی جاتی ہے اس پر کمنٹس بھی کی جاتے ہیں کہ اس طرح کی چیزوں پر کوئی اکشن نہیں ہے وہیں اگر دوسری طرح سے ہوتا ہے تو اس میں پھر لف جہاد کا انگل آ جاتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح سے اترا کھنڈ میں اترانچل میں اس طرح کی چیزیں سامنا آ رہی ہیں تو اب اس کے ساتھ ہی یہ چلسدہ اور راجیوں کی طرف بھی پھیل رہا ہے ہیماچر پردیش سے بھی اس طرح کی ویڈیو سامنا آ رہی ہیں کہ جہاں پر لف جہاد کے نام پر مسلمانوں کو وہاں سے بھگانے پر مجبور کیا جا رہا ہے تو بہت بھیانک استثی دیش کی ہو رہی ہے حالانکہ پردھانویتین درمودی جب امریکہ جاتے ہیں تو وہاں پر یہ کہتے ہیں کہ الف سنکھیک پوری طرح سے ہمارے دیش میں محفوظ ہے اور لوگتنتر سب سے زیادہ مضبوط پوری دنیا میں اگر کہیں ہے تو وہ بھارت ہے لیکن اس طرح کی خبریں اس طرح کی چیزیں کہیں نہ کہیں پورے لوگتنتر پر پورے سسٹم پر چاہے وہ پولیس کی بات کریں کوٹس کی بات کریں سرکاروں کی بات کریں تمام سسٹم میں کس طرح سے دو طرفہ کام چل لائے ہے کس طرح سے دو طرح سے کارروائی کی جا رہی ہے کیسز میں اگر کہیں پر دوسرا انگل ہوتا ہے تو الگتر کا روائی ہوتی ہے اور اگر کوئی اس کا بھی پرید انگل ہوتا ہے تو پھر اس میں الگتر کا روائی ہوتی ہے تو یہ معاملہ ایسا تھا کہ سوشل میڈیا پر آن لائن دوستی کے بعد نمبر ایکشینج پھر ملاقع اور پیار دھرم الگ ہونے کے قارن گھر والوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور اس کے بعد پریوار کی مرضی کے بنا ان لوگوں نے شادی کر لی 35 سال کی یفتی ہے کالے کپڑوں میں یہ لاش ملی تھی کافی پھل چکی تھی لیکن پہچان نہیں ہو پا رہی تھی آخر یہ لڑکی تھی تو کون پھر پولیس کی نظر اس کے ہاتھ پر ٹیٹو پر پڑی ٹیٹو میں نام لکھا تھا سائبہ اب پولیس کے پاس ایک نام تھا جس کی مدد سے انہوں نے آگے کی پوری جان شروع کی ایسے چودانل راجپوت نے اس کے ہاتھ پر بنے ٹیٹو کی فوٹو لیف اور پھر اس فوٹو کو آس پاس کے علاقوں کے سبی تھانوں میں بھیجوا دیا تاکہ اس لڑکی سے سنبندت کچھ تو جانکاری مل سکے اس کے پتی کا نام جتندر ہے جس کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس کے بعد اس کو جیل بھیج دیا گیا ہے پولیس آگے کی تفتیش کر رہی ہے اس پورے معاملے میں جو انگل نکل کر سامنے آیا ہے وہ یہی ہے کہ لڑکی کو بہت زیادہ ریل بنانے کی عادت تھی ویڈیو بناتی رہتی تھی جس کو لے کر پتی جھگڑا کرتا تھا اکثر کہتا تھا زیادہ تر وقت تیرا کام وقت جو ہے وہ ویڈیو بنانے میں ریل بنانے میں گزرتا جاتا ہے اور دوسرے کام کی طرف تم دھیان نہیں دیتی کھانے میں دھیان نہیں دیتی کھانا نہیں بنتا ہے باہر سمگانا پڑتا ہے جس دن یہ واردات ہوئی ہے اس دن بھی کھانا باہر سمگانا گیا تھا شراب لائے تھا لڑکا خوب شراب پلائی دونوں شراب اکثر پیا کرتے تھے اور اس کے بعد اس گھٹنا کرم کو انجام دیا گیا شکریہ آپ کا ہماری کوشش کے انسی لگے ضرور بتائیں ہماری ٹیٹوپ چینل کو سبگیاب کرنے نہ بھولیں اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن ضرور دبائیں اگر آپ نے ویڈیو فیز روپ کر دیکھ رہے ہیں تو پیچھ کو لائک کرنے اس کے ساتھ ہی فالو بھی کریں